موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا پانچ ماں بعد پہلی تین اور پانچ سے سولہ آیات تک اس وقت یہودیوں کی ایتھی اور یسو یرشلم کو گیا اور یرشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک خوص تھا جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے جس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے ناتما پڑے تھے اندھی لنگڑے اور پزمورتہ اور وہاں ایک شخص تھا جو اڑتیس برس سے بیمار تھا یسو نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہیں تو اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہلے تو مجھے ہوس میں اتار دے اور جب تک میں خود آ پہنچوں تو دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا پیلفور وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا گیا اور وہ سپت کا دن تھا بس یہودیوں نے اسے جس نے شفا پائی تھی کہا کہ آج سپت ہے تجھے روا نہیں کہ اپنے کھٹولے کو اٹھا لے جائے اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بکشی اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ یسو وہاں کے حجوم کے سبب سے تل گیا تھا بہت اصلا یسو نے اسے حیکل میں پایا اور اس سے کہا دیکھ تو نے شفا پائی ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بتر ہو جائے وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بکشی ہے وہ یسو ہے اس لئے یہودی یسو کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ وہ سپت کو ایسے کام کرتا تھا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم نے سنا کہ یسو ییرشلم کو گیا ییرشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک خوص ہے جو عبرانی میں بساتہ کہلاتا ہے جس کے پانچ پرامدے ہیں یسو اس خوص کے پاس گیا جہاں بیماروں کی بھیڑ لگے ہوئی تھی وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو 38 بہر سے اپاہج تھا اور شدید درد میں مبتلا تھا اور پجزد ہو چکا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دوسروں سے نفرت ہو رحمت کے اس گھر میں ہر کوئی اپنی بھلائی چاہتا تھا اور کسی کو اس پر ترس نہ آتا تھا اس کے باوجود اس اپاہج نے امید نہیں کوئی تھی اور وہ اب بھی اس بات کی انتظار میں تھا کہ اس پر بھی ضرور رحمت ہو گی جو شاید شاز و نادر ہی میسر ہو سکتی تھی اچانک وہ رحمت مجسم ہو کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور یسو نے اس آدمی کی نگاہ ہوسے ہٹا کر اپنی طرف مفضول کر لی اور اپنا شفا بکش علاج شروع کر دیا یسو نے اس اپاہج کے دل میں شفا پانے کے اراد کو چکایا یسو نے اسے اپنی شکایت پیش کرنے کا موقع دیا اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی میری پروا نہیں کرتا میں نے کئی بار صحتیاب ہونا چاہا لیکن میرا اتقاد کمزور ہوتا گیا کوئی میری خبر نہیں لیتا ممکن ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے رکھیں اور پانی کے ہلنے کا انتظار کریں تاکہ مجھے پانی میں اتاریں یسو نے جب اس بدنصیب آدمی میں شفا پانے کا اشتیاق اور تمنہ دیکھی تو یسو کو بھی یقین ہو گیا کہ اسے مسیح یسو سے ہمدر دی اور مدد کی پوری توقع ہے تب یسو نے اسے حکم دیا اٹھ اپنا کٹولہ اٹھا اور چلا جا یہ وہ حکم تھا جس کی بدالت ناممکن ممکن ہوا ایسا پاہج نے مسیح کے کلام پر یقین کیا اور اس قوت پر بھروسہ کیا جو یسو کے بدن سے نکلتی ہیں جس کی بدالت اس نے اپنی ہڈیوں میں گویا بر کی روز سرائیت کرتے ہوئے محسوس کی اس قوت کو بھی پایا جس نے اس کے جسمیں اثرین و جان ڈال دی اس میں طاقت آئی اور وہ شفایہ ہوا اچانک وہ خوشی سے اچھل پڑا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا بستر اپنے سر پر اٹھا کر خوشی سے چل دیا اس کے ایمان نے مسیح کے کلام کی طاقت کو سراہا اور اسے فوراں شفا مل گئی اے خدا ان یسو ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تُو اس اباحت سے کترا کر چلنا دیا بلکہ اپنی شفقت کے باعث اسے دیکھا ہماری بھی مدد فرما تاکہ ہم انسانی ہمدردی کے بجائے تجھے تھامیں ہمیں اپنی محبت کی شبیہ میں بدل دے تاکہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور تیری انایت کی ہوئی پرکتیں ان میں بانٹیں آمین دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا